میں سمجھتا ہوں رزق کا بندوبست اللہ کسی نہ کسی طور کرتا ہے لیکن میرے پسند کے رزق کا نہیں کرتا میں چاہتا ہوں کہ یہ میری پسند کا رزق ہونا شاہی ہے میں جو کچھ خواہش کرتا ہوں وہ پوری ہو تو ہم لابلے تو ہیں اللہ کے لیکن اتنے نہیں جتنے ہم خود اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہمارے بابا ہی کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی آدمی آپ سے سردیوں میں رضائی مانگے تو اس کو ضرور بندوبست کریں کیونکہ سردی کا موسم ہے اور اس کو ضرور تھے رضائی کی لیکن اگر وہ یہ شرط آئید کرے کہ مجھے پلاشکی رضائی دو تو پھر اس کو باہر نکال دو کہ نہیں تیری ریکوارمنٹ جو ہے یہ مختلف ہوگی تو میں یہ نہیں کہتا آپ کے جائز ہیں حالات ایسے ہیں وقت کا دباؤ بڑا شدید ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی وجہ سے آپ کی فربیرنس کے ساتھ آپ کی برداشت کے ساتھ یہ حالات جو ہیں وہ بدل جائیں گے ضرور ذرا سا ذرا سا اندر ہی اندر مسکرانے کی ضرورت ہے یہ ایک راز ہے جو یونیورسٹیوں میں نہیں پڑھایا جاتا سکولوں میں انسٹیوشنز میں یہ نہیں سکھایا جاتا میں یہ بات جو ہے یہ بابوں کے دیروں پر ملتی ہے اور مجھ سے اکثر پوچھتے ہیں کہ یہ شفاق صاحب کوئی بابا بتائیں میں نے کہا آپ کیا کریں گے بابا کہل گے جی اس سے کوئی کام لیں گے نمبر پوچھیں گے اس کا جو ہوتا ہے انہامی بانڈ کا تو میں نے کہا انہامی بانڈ کے نمبر میں ہے تمہیں بتا دیتا ہوں کون سے کہا اس نے کہا چالیزار میں کہا نو سو کرتی شارسو سولہ کیونکہ تم کبھی خرید نہیں سکھو گے نو سو کرتی شارسو سولہ کہاں سے تلاش کرو گے یعنی تو آپ اپنی مردی کا دن ہی لے سکیں گے جا گے تو یہ تو آپ بابوں کو یہ سمجھتے ہیں جیسے میری بہو کو آج کل ضرورت ہے اس کی یہ خنسامہ کی تو وہ ہر ایک سے پوچھتے اپنی سیدی سے کوئی اچھا سا خنسامہ تو تمہیں پتا ہو تمہیں بتا ہو اسی طرح سے میرے سارے چاہنے والے وہ پوچھتے ہیں کہ اچھا سا بابا بتاؤ جیسے خنسامہ ہوتا ہے کہ اس سے کچھ کام لیں تو یہ کام لینے کے لیے اس طرح کا کام لینے کے لیے ہوتا ہے ان کے پاس کچھ اور طرح کی دولت اور کچھ اور طرح کا سامان ہوتا ہے جو میں نے متجسس ہو کر حالانکہ میں تو ولایت میں پروفیسوری کرتا تھا آکے ہی ہاں میں نے دیکھا کہ یا اللہ یہ بھی ایک علم ہے اور یہ کیسا ہے اور اس کو کس طرح سے آگے چلائے جاتے ہیں مشکل بہت ہی مثال کے طور پر میں آج یہی موضوع ارض کروں گا آپ کو کہ ان کا حکم ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے کام کریں بڑے کام نہ کریں چھوٹے کاموں کو مت بھولے چھوٹے کاموں کو ساتھ لے کر چلیں چھوٹے کاموں کی بڑی اہمیت ہم اس بات کو مانگ دیں نہیں کہ یہ کہتے ہو سکتا ہے کہ چھوٹا کام جو ہے اہمیت کا حمل ہو چنہا چاہیے جب ہم گئے مان لے رہے پر تو ہمیں مطر چھیلنے پر لگا دیا میں بڑا تری پی سوٹ آئی لگی ہوئی اور مطر میں نے ساری زندگی کبھی نہیں چھیلے تھے یہ پھر انہوں نے لیسن کی پوٹیاں دے دیں تو رہی نہیں ہوتی کہ اس کو چھیلو سارے ہاتھ میں بدبون آنی شروع ہوگی میتھی کے پتے الگ کرو ڈنٹھل اس کے بارے بار اگرہ کٹو یہ جو مشکت ہوتی ہے جس سے اب تو خواتین بھی نکل گئیں ہماری پتیاں میری بیٹی ایک ہماری سنے رہا اس کو کوئی کام دے دیں چھوٹا کبھی یہ خط پہنچا دے رہا دکھاؤں آپ کو یہاں سے اوپر شٹل میں جانے کا کام تو میں کہتا ہوں کہ خطوں پرچانی کی یہ اوپڑا ہی رہ گیا میرے پاس تو اس طرح کا بھی زندگی میں کام جو ہے چلتا ہے ہماری اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ڈسپلین کس طرح سکھیں